ہاں تو دوستو اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور اسٹریلیا کا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ان گیارہ دھاکڑ کھلاڑیوں کے ساتھ اترے گی ٹیم انڈیا سواگت ہے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ کا ایک اور رومانچک مقابلہ بھارت اور اسٹریلیا کے بیج آج کتنے بجے سے کھیلا جائے گا ٹائمنگ بدل چکے ہیں ساتھی میں کون سے چینل پر آپ اس میچ کو دیکھ سکتے ہو اور کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے ٹیم انڈیا کے پلائنگ ایلین میں کون کون سے بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتی ہو کہ آج کا یہاں مقابلہ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹائرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ آج ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا جانے والا ہے اس سے پہلے بھارتی ٹیم کا پہلا وارم اپ مقابلہ انگلینڈ کے خلاف کھیلا گیا تھا جہاں ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو قراری شکست دی تھی وہیں اب بھارتی ٹیم کا دوسرا میچ آج 20 اکٹومبر کو بدوار کے دن یعنی کہ آج ہی کے دن میچ کی شروعات بھارتی سمیں انوصار دو پہر ساڑھے تین بجے سے ہوگی وہیں دوستو ٹیم انڈیا کا یہاں مقابلہ دوبائی کے آئی سیسی کرکیڈ ایک ایڈمی گراؤنڈ پر کھیلا جانے والا ہے اور دوستو یہاں مقابلہ آپ ٹیلی ویژن پر سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر ہارڈ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو اسے ہم دوستو آپ کے سب سے آج کا یہاں مقابلہ بھارت اور اسٹلیا میں سے کونسی ٹیم جیت رہی ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس کے علاو دوستو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ کھیلا جانے والا یہاں مقابلہ بہت ہی رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیموں کے پاس بلے بازی اور گین بازی میں کافی زیادہ مضبوطی ہے جہاں اسٹلیا کے پاس بلے بازی میں ایران فنچ، ٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر جیسے دگج کھلاڑی موجود ہیں تو وہیں پر ٹیم انڈے کے پاس بلے بازی میں مطلبی کے خطرناک کھلاڑی شامل ہیں بھارتی جیم کی پاس بلے بازی میں ویرات کولی، روحید سرما اور کیا لاہول جیسے دگج کھلاڑی شامل ہیں وہیں دوستو آل ڈاونڈر کی روپ میں اسٹلیا کے پاس مارکس ٹوانیس، گلین میکسویل جیسے ویسپوٹوک آل ڈاونڈر موجود ہیں تو وہیں پر ٹیم انڈے کے پاس آل ڈاونڈر کی روپ میں ہاردک پانڈیا اور رویند جڑی جیسے دگج آل ڈاونڈر موجود ہیں وہیں دوستو دونوں ہی ٹیموں کے پاس گین بازی کرم میں کافی زیادہ مضبوطی ہے جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ اسٹلیا کے پاس سپیس گین بازی کے طور پر پیٹ کمینگس، میچل سٹارک اور ایڈم زمپا بھی موجود ہیں تو وہیں پر ٹیم انڈے کے پاس گین بازی میں محمد شمی جسپید بومرہ اور ورون چکرورتی اپنا گین بازی کا تہل کا مجھا سکتے ہیں ایسی میں آج کی اس میچ میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں دوستو بھارتی ٹیم اور اسٹلیا کے بیچ پچھلے کچھ رومانچک آنکڑے دیکھے جائے تو سال دوہزار بیس میں ان دونوں ہی ٹیموں کی بیچ آنکھری ٹی ٹی ونٹی سیریز کھیلے گئی تھی تب بھارتی ٹیم نے اسٹلیا کو سیریز میں دو ایک سے مات دی تھی وہیں ٹی ٹی ونٹی وشو کپ کے آنکڑے دیکھے جائے تو بھارت اور اسٹلیا کے بیچ ٹی ٹی ونٹی وشو کپ میں آنکھری بار بھیڑن سال دوہزار سولہ میں ہوئی تھے تب ٹیم انڈیا نے اسٹلیا کو چھے وکیٹ سے قراری شکست دی تھی پل ملا کر دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا مضبوط نظر آتی ہے اور اب اس وارم اپ میچ میں بھارتی کھلاریوں کا پردیشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو چلی دوستو جان لیتی ہیں اسٹلیا کے خلاف ہونے والے اس مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلیون کیا ہونے والی ہے اور کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاریوں کے ساتھ بھارتی ٹی میدان پر اترے گئے دوستو نمبر ایک پر اوپنر بلے باز کی روپ میں روحید شرما کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے پچھلے وارم اپ میچ میں روحید شرما بھارتی ٹی میں موجود نہیں تھے لیکن آج کے اس میچ میں روحید شرما اپنے ویسپوڑک بلے بازی کا جلوہ بکھیرتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالی میں روحید شرما آئی پیل دوہزار اکیویس میں اپنا بہترین بلے بازی کا پردشن دکھا چکے ہیں اور اسی سال انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سریز میں روحید شرما کافی اچھے فارمیں نظر آئے تھے آج کے اس میچ میں کنگاروں کے خلاف روحید شرما اپنے بلے بازی سے تہل کا مجھا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر وکیٹ کیپر بلے باز کیل لہول موجود ہوں گے موجود سمائے میں کیل لہول بہت ہی شاندار فارمیں چل رہے ہیں حالی میں کیل لہول نے آئی پیل دوہزار اکیویس میں اپنی ویسپوڑک بلے بازی کا نظرہ دکھایا تھا جہاں کیل لہول نے بہترین پردشن کرتے ہوئے اس ٹوڈنامیٹ میں چھے سو سے ادھیک رن بنائے تھے سب سے زیادہ چھکے بھی لگائے تھے اور آج کے اس میچ میں کیل لہول اور روحید شرما اپنے ویسپوڑک بلے بازی کا نظرہ دکھا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر کپدان ویرات کولی موجود ہوں گے ویرات کولی انگلینڈ کی خلاف کھیلے کے وارب اپ موقع مقابلے میں فلوپ نظر آئے تھے حالانکہ اس سے پہلے آئی پیل 2021 میں ویرات کولی کے دوارہ کافی اچھی بلے بازی دیکھنے کو ملی تھے ایسے میں آج کے اس میچ میں اسٹرولی کے خلاف ویرات کولی کا اچھا فردشن کر کے اور ویرات کولی فار میں لوٹنا چاہیں گے جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے کافی زیادہ فائدی مند ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد نمبر چار پر ویسپوڑک بلے باز سوری کمار یادو موجود ہوں گے سوری کمار یادو بھلے ہی بھارتی ٹیم کی طرف سے اب تک چار اندراشتے ٹی ٹوینٹی مقابلے کھیل چکے ہیں لیکن اتنے کم میچوں میں ہی سوری کمار یادو اپنی ویسپوڑک بلے بازی کا نظر آدھی کھا چکے ہیں چار میچوں میں یعنی کی تین میچوں میں بلے بازی کرتے ہوئے 149 رن بنا چکے ہیں اور ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں ان کے نام دو اردش تک موجود ہیں اور آج کی اس میچ میں ان سے اچھے پردشن کی امید ہوگی اس کے بعد نمبر پانچ پر ویگٹ کیپر بلے باز اشان کشن موجود ہوں گے آئی پیل 2021 میں اشان کشن کا پردشن کچھ خاص نہیں رہا تھا لیکن ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں اسی سال ڈیبیو کرتے ہوئے اشان کشن نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اردش تک لگایا تھا اور انگلینڈ کی خلاف کھیلے گئے وارب اپ میچ میں اشان کشن نے 70 رنو کی ناباد پاری کھیلی تھے اور آج کی اس میچ میں اشان کشن اپنی بہترین بلے بازی سے ویس پھوڑک بردشن دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر چھے پر ویگٹ کیپر بلے باز ریشب پانچ موجود ہوں گے حالی میں ریشب پانچ نے آئی پیل 2021 میں بے حد یہ ویس پھوڑک بلے بازی کی تھی اب انگلینڈ کی خلاف کھیلے گئے وارب اپ میچ میں بھی ریشب پانچ کریب 207 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جہاں ان کے بلے سے 29 رنو کی شاندار پاری دیکھنے کو ملی تھے اور اسی طرح سے ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں بھی ریشب پانچ ٹیم انڈیا کے طرف سے فینیشر کی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر 7 پر آلڈالور کھلاڑی رویند جلیجا موجود ہوں گے حالی میں دوبائی کے اس میدانوں پر کھیلتے ہوئے رویند جلیجا نے گینبازی اور بلے بازی سے اپنا بھرپور یوگتان دیا ہے جہاں بلے بازی کرتے ہوئے رویند جلیجا نے دو سو سے ادھیک رن بنائے تھے تو وہیں پر گینبازی کرتے ہوئے جلیجا نے تیرہ ویکیٹ حاصل کیے تھے اب ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں رویند جلیجا ٹیم انڈیا کے طرف سے اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر آٹ پر سپینر گینباز کے طور پر وروند چکرورتی موجود ہوں گے پچھلے دو سالوں سے لگتار وروند چکرورتی آئی پیل میں بہت ہی شاندار گینبازی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے علاوہ گھریلو میچوں میں بھی ان کی بہترین گینبازی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور آج کے اس میچ میں وروند چکرورتی اپنی گینبازی سے بہترین پیدشن دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر نو پر وروند چکرورتی موجود ہوں گے حالی میں آئی پیل دوہزار ریکیویس میں شاندار ٹھاکور نے بہترین گینبازی کرتے ہوئے 21 ویکیٹ حاصل کر لئے تھے دوہی پر اس کے علاوہ شاندار ٹھاکور بھلے بازی میں بھی اپنا وروند چکرورتی موجود ہوں گے اور آج کے اس میچ میں شاندار ٹھاکورتی موجود دکھا کے ٹیم میں اپنی جگہ پتائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر دس پر تیز گینباز جسپید بمراہ موجود ہوں گے جسپید بمراہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اہم کھلاڑی مانے جاتے ہیں وہیں دوستو جسپید بمراہ نے حالی میں آئی پیل دوہزار ریکیویس میں بہترین پردشن دکھا تھا جہاں بمراہ نے آئی پیل دوہزار ریکیویس میں چودہ میچوں میں ایک کیویس ویکیٹ حاصل کر لئے تھے اس کے علاوہ نمبر گیرہ پر تیز گینباز محمد شامی موجود ہوں گے ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں محمد شمی بھی بھارتی ٹیم کی طرف سے تیز گینباز کے روپ میں اہم بومی کاری باز سکتے ہیں موجودہ سمائے میں محمد شمی کافی شاندار فارم میں چل رہے ہیں جہاں محمد شمی نے آئی پیل دوہزار ریکیویس میں کافی شاندار گینبازی کرتے ہوئے انیس ویکیٹ حاصل کرے تھے اور اب ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں بھی محمد شمی کی گینبازی کا جلوہ ہمیں دیکھنی کو مل سکتا ہے دوستو کچھ اس طرح سے بھارتی ٹیم کی پلائنگ گلن ہو سکتی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے آج کس مقابلے کو جیت کر یہاں پر ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کے لئے اپنی دائویداری ٹھوک پائیے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں چلن کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد